بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطنت برطانیہ کی تاریخ بڑے عظم یورپ کا سب سے بڑا چزیرہ برطانیہ ہے جسے تاریخ میں تاج برطانیہ اور سلطنت برطانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے رقبے کے لحاظ سے یہ انتہائی وسی سلطنت تھی جس میں سورج گروب نہیں ہوتا تھا اس سلطنت کے روج اور زوال کی کہانی انتہائی دلچسپ اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس سلطنت کا مرکز انگلینڈ، ویلز اور اسکھوڑ لینڈ کے علاوہ شمالی آئرلینڈ اور اس کے متعدد جزائر پر مشتمل تھا چھٹی سادی قبل مسیح سے کچھ عرصہ پہلے وسطی یورپ کے کچھ قبائل برطانیہ آ کر عباد ہو گئے تاریخ دانوں کے مطابق یہی قبائل اور جزیرہ ابتدائی عبادکار ہیں 54 قبل مسیح سلطنت روم کے مشہور جرنیل جولیس سیزر کی مہمات نے برطانیہ پر رومن سلطنت کی راہ ہموار کی لیکن سو سال کے بعد رومن شہنشاہ کلاڈیس نے برطانیہ پر حملہ کر دیا اور اسے اپنی سلطنت کا ایک صوبہ بنانے کی کوشش کی رومن دور میں برطانیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جنوبی حصہ جس پر رومن حکومت کرتے تھے اور دوسرا شمالی حصہ جو اسکھوڑ لینڈ کے نام سے جانا جاتا تھا اگرچہ آٹھ رومن بادشاہوں نے تقریباً چار سو سال حکومت کی تاہا متدد مشکلات کی بنا پر رومن برطانیہ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے ایک ہزار انیس میں ڈن موک کے قبائل اور ایک ہزار ٹائیس میں نوروے نے طویل جدو جہد کے بعد برطانیہ کو فتح کر لیا اور ایک عظیم ریاست بریٹش کی بنیاد رکھی چالیس سال کی عمر میں برطانوی شہنشاہ کینیوڑ وفات پا گئے جن کے جزیرے کے شمالی حصے یعنی اسکورٹ لینڈ میں مضبوط حکومت تھی ایک ہزار چھہ سٹھ میں ویلیم ڈیو کوف نورمن نے جو بعد میں فاتح ویلیم کے نام سے مشہور ہوا نے انگلستان پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا ویلیم جب انگلستان کے ساحل پر اترا تو نرم ریت کی وجہ سے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور آگے کی طرف گر پرا یہ واقعہ اس کے لئے اور اس کے لشکر کے لئے اچھا شگون نہیں تھا گرنے کی وجہ سے لشکر کے اندر انتشار پیدا ہو سکتا تھا تاہم اس نے اپنے حواظ قائم رکھے اور ریت کو ہاتھ میں اٹھا کر وہ اپنی فوج سے مخاطب ہوا کہ دیکھو انگلستان کی زمین میرے ہاتھوں میں ہے بارہ سو پندرہ میں برطانیہ میں پارنیمانی حکومت قائم کی گئی کیونکہ اس وقت کے بادشاہ جون کو اپنے عمرہ کی جانب سے بگاوت کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے مجبوراً اسے ترینسر شکوں پر مشتمل ایک اہم دستاویز پر دستخط کرنا پڑے جسے میگنا کارٹا کا نام دیا گیا اس کے انتیجے میں سلطنت پر قانون کی بلہ دستی قائم ہوئی اور خاص طور پر لگان مذہب انصاف اور گیر ملکی حکمت عملی کے معاملات میں بادشاہ کے اختیارات بہت محدود ہو گئے پندرہ سو نو میں ہینری ہفتم کا بیٹا ہینری ہشتم انگلستان کا بادشاہ بنا اور اس کے اٹھتیس سالہ دور حکومت میں بہت سے تاریخی انقلاب ظہور پذیر ہوئے ہینری ہشتم اپنی پہلی بیوی کیتھرین کو طلاق دینا چاہتا تھا لیکن رومن پوپ کی جانب سے اسے اجازت نہ ملی اور اسی وجہ سے اس نے کلیسہ روم سے برطانیہ کو الگ کر دیا اور بعد ازاں چرچ آف انگلین کی بنیاد رکھی گئی پندرہ سو تریپن میں ہینری ہشتم کی بیٹی میری تخت نشین میری تخت نشین ہوئی جو انگلستان کی پہلی عورت حکمران تھی پندرہ سو ستاون میں ہینری ہشتم کی بیٹی ایلزبت اول انگلستان کی ملکہ بنی یہ پروٹسٹنٹ عقیدے کی پیروکار تھی اس کے آنے سے رومن کا اقتدار انگلستان سے ایک بار پھر ختم ہو گیا متدد وجوہات کی بنا پر اسے جیمز ششم کے حق میں دستبردار ہونا پڑا اور چوبیس مارچ سولہ سو تین کو ایلزبت انتقال کر گئی اس نے ساری عمر شادی نہیں کی اس لئے اس کی وفات کے بعد ٹیوڈل خاندان کا اہد ختم ہو گیا اور اس کے بعد میری کوئن آف اسکورڈ لینڈ کا بیٹا جیمز ششم جو اسکورڈ لینڈ کا بادشاہ تھا ایلزبت اول کی وسیعت کے مطابق انگلستان کا بادشاہ قرار پایا اور اس طرح کئی دفعہ حکومت ایک بادشاہ سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہی یکم جولائی انیس سو نننوے کو اسکورڈ لینڈ کی عوام کی برپور جدو جہد کے بعد ان کی رائے کے احترام میں اسکورڈ لینڈ کو علیدہ ملک بنا دیا گیا اسکورڈ لینڈ علیدہ پارلیمنٹ کا نظام منظور کیا گیا اور متحدہ جنڈے یعنی یونین فلیک میں بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہوئی ویلز جب علیدہ تھا تو وہاں کا حکمران پرنس آف ویلز کہلاتا تھا لیکن دونوں ملک کے یقجہ ہونے کے بعد یہ لقب انگلستان کے شاہی خاندان کے ولی احد کے لئے مقتص ہو گیا یکم جنوری ٹھارہ سو ایک اوبر تانی عزمہ اور ایک ہمسایہ ملک آئرلینڈ کے درمیان ایک سیاسی اتحاد عمل میں آیا جس کے انتیجے میں سلطنت متحدہ برطانیہ کے ساتھ آئرلینڈ کا نام بھی شامل کر لیا گیا اور مجموعی طور پر سلطنت کا نام یونائٹڈ کینگڈم آف گریٹ بریٹن اور آئرلینڈ قرار پایا اور یونین فلیک کے اندر آئرلینڈ کا جنڈہ بھی شامل کر لیا گیا انیس سو اکیس میں جنوبی آئرلینڈ نے اس سے علیدہ ہو کر ایک جمہوری آئرلینڈ کی حیثیے سے اپنی الگ حکومت قائم کر لی لیکن آئرلینڈ کا شمالی حصہ بدستور برطانیہ کے ساتھ رہا سلطنت کا نام یونائٹڈ کینگڈم آف گریٹ بریٹن اور نوردن آئرلینڈ رکھا گیا جو آج تک زیر استعمال ہے